بھائی رحمان الرحیم یا تنابدو و یا اکنستائین اہلیانِ دلگان السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جس شاندار طریقے سے ہماری نار پنجاب کی پریزیڈنٹ میری بین سم آبیہ طاہر کو نیلا دولینڈر چینج سے جو اس ساتھی ہمارے ساتھ کہے اور یہ غالباً ساٹھ ستر کلومیٹر کی جو ریلی ہم نے آج نکالی آپ کارپنان کی مدد سے طاقت سے میں آپ سب کی حظمت کو سلام بیش کرتا ہوں اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا طاقتوار سمجھتا ہے چاہے اس کے ساتھ حکومت کی مشینری بھی ہے مجھے دس کلومیٹر پر ریلی نکال کے دکھاؤ میں دو امان جاؤں گا یہ ہم انشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں ہر بندہ اپنا امان بچا رہے ہیں ظالم کے خلاف کھڑا ہو کے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان کے لیے کلاپن کریں جنہوں نے آج اس ریلی میں ہمارا ساتھ دیا اپنے بھائی یافظ امار یاسک صاحب کا انشاءاللہ عمر برمشکور رہوں گا کہ اس الیکشن میں جو انہوں نے میرے لیے محنت کی یا ہر اپنے عزیز و اقارب کو متحرک کیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جرنل الیکشن میں اور اس دمنی الیکشن میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا چودریہ ایز امیر صاحب پیر نصار قاسم صاحب ہماری خواتین جو بھی آج چکال سے یہاں پر تشریف لائی ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ اور میں آپ کو دل سے خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جنہوں نے پچھلے الیکشن میں طرح طرح کی پروپوگنڈے کیے لیکن عمام کو جو شہود عمران خان نے دیا انشاءاللہ ان سب پروپوگنڈوں کا جو جواب ہے وہ عمام نے ووٹ کی طاقت سے دیا جس کے نتیجے میں وہ بھاری اکثریت سے جائنہ کام ہوئے ہیں آج آپ جہاں پر موجود آج آپ جہاں پر حاضر ہو کر آپ نے تلگانگ کی عزت پڑھائی نہ صرف بلکہ تلگانگ اور چکوال کا یہ جو فرق ہے آپ نے اس کو بٹھایا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری عزت افضائی کی سوزی ایاز عبیر صاحب جلوہ اب میں اپنے قیادت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں سپیشلی میڈم سمابیہ آپ کو کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم نے بلائے ہوئے ہوں کہ کوئی ہم نے جلسہ کرنا ہے بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تلگانگ کی میٹنگ ہے تلگانگ کے لوگوں کی میٹنگ ہے کہ الیکشن ہم نے کس طرح مینج کرنا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں یہاں سٹیج پر ہمارے کانسلرز حافظہ مادی حیثت صاحب کے اور تحریکین صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر لڑا ہے اپنی گاڑیوں پہ ووٹلز کو جو ہے ووٹ مول کا ہے ان کو لیٹ باندھونے کی وجہ سے ان کو جو پرچی ہے جو جتنے بھی مسائل تھے سب کا مقابلہ کیا ہے ڈٹ کر کیا ہے اور میں اپنے ایجنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رات کے دو دو ڈائی ڈائی بھلے تک بھی جنہوں نے ہمیں فارم فورٹی فائیگ اور فورٹی سکس نہیں دیئے تو وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان کے ساتھ میرے تلگان کی گیور عمام پہر کھڑی رہی ان کی اوصلہ افضائی کے لیے کہ فارم فورٹی فائیگ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ عزیز سب نے فارم فورٹی فائیگ لیے اور فارم فورٹی فائیگ کے اعتبار سے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ایم پی کی سیٹ ہم نے تیرہ آزار چھے سو وٹو سے ورکی اور بھائی رومان کی سیٹ ہم نے بتیس ہزار پوائنچ سو وٹو سے وٹو سے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موصوف آگے دن میں نے دیکھی ایک ویڈیو پینٹ شاٹ پین کے بڑے بالشال بنا کے پنجاب اسمبلی میں کہہ رہتے ہیں زلے کو فال ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فارم سندالیس والے زلے کو فال نہیں کرا سکتا انشاءاللہ لزیز آپ نے پہلے بھی اعتماد کیا عمران خان پر ہمیں عزت پکشی میں آج یہاں پر ایک عید کرنا چاہتا ہوں یہ تو آج باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ زلہ ایسی فرلو پرورام میں بنا کازوں میں بنا اکل کے اندو جیسے بھی بھائی حافظ عمر یاسر صاحب نے کہا یہاں پر ڈی سی بھی آیا یہاں پر ای ڈی سی آر بھی آیا ای ڈی سی جی بھی آیا اور ایڈمند کے جو آفیس ہے وہ بھی فال ہونے لگے تھے بہت سی چیزیں جو ہیں مجھے ڈی سی نے خود بتایا کہ انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اندر پینتالیس میک میں فال ہو جائیں گے اور قوم کے ساتھ ایسا مدار آپ لوگ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کاغذوں میں بنے ہیں دراصل آپ ایک چور جماعت کا حصہ ہیں جھوٹے لوگوں کا حصہ ہیں آپ کا خاصہ بن گئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے کی طرح اللہ نے مجھے دوبارہ عزت دی میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک تو میں نے اپنے بھائی جن جن کے ہمارے بھوٹ چوری ہوئے ہیں ڈسٹرک میں سے دو ہماری قومی کی سیٹے ہیں اور چار سبائی انشاءاللہ ان چوروں کو وہ تو بے نقاب کرنے ہی کرنا ہے لیکن اپنے ذلت اللہ گنگ کی فعالی کے لیے میں نے ہر بات کا آغاز پہلے ذلت اللہ گنگ سے کرنا ہے انشاءاللہ اور جو آج یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹنا ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں گا اپوزیشن میں ضرور بیٹھوں گا لیکن عزت سے بیٹھوں گا ہمیں عزت عزیز ہے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے آپ کی طرح ہم نے ووٹ چوری کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے نیچے چھوٹے حلب نہیں اٹھانے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور آپ بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جدر جاتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں پہلے تیسی آر گئے ہیں اور مرمانی کرے اور ہم جدر جاتے ہیں لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امران خان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حلقہ دیندار حلقہ ہے ہم انشاءاللہ بازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے ہمارا تعلق ہے دلیر لوگوں سے تعلق ہے خدار لوگوں سے ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ حق کا ساتھ دیں گے سچ کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی صورت ظالم کو جو ہے تسلیم نہیں کرے گے یہاں پر میں اپنے کاکنان کے لیے میں سپیشل آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو مرزی ہو جائے آپ نے لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا ہمارا کیڈیڈیٹ جو اس وقت ہے وہ اتنا بڑا لوٹا تو نہیں ہے لیکن لوٹا ضرور ہے لوٹوں کو ہم نے جو ہے نا حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کروڑوں روپیس کو دیئے ہیں بجائے یہ بلالباد گاؤں کی خدمت کرتا بلالباد گاؤں میں نے پچھلی کمپین میں پورا گاؤں میں گلی گلی میں گھوم ہوں جاگے اور ان کے میں نے حالات دیکھئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے چتنے پیسے حافظ ہماری یاسر صاحب نے ان کو دیئے ہیں یہ چھپ کر کی جدر جدر ان کے ایک رقبے تھے وہاں پر انہوں نے کارپیٹ روڈے بنا دی جدر کسی کا آنا جانے ہی نہیں ہے سوائے ان کے یہ ان کی چیٹگریہ ہے آج یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ موٹ دوگے تو پھر ظلہ فال ہوگا آپ اس ظلے کی بات کرتے ہیں آپ ڈبیت بھی دے دیں ہم اپنا ایمان نہیں بھیج سکتے ہم چھوڑوں کو موٹ نہیں دے سکتے ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ تلگانگ پہلے بھی عمران خان کا تھا امار یاسر کا تھا پہلے دلائی کا تھا اور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو بھی کہ سارے میرے دوست بھائی میری ماں بینیں ثابت کریں گی نکل کے کہ انشاءاللہ اور ووٹ کی طاقت سے گوڑے پر مور لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ تلگانگ عمران خان کا ہے آپ سب کا بہت 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 بھی آپ سب کا حمینہ سے حالی آنیتہ لگا دعوت خدا دو کا